بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک اٹھ کر رہی ہوں اور بےکنگ پودر نہیں لی جیے گا ٹھیکنگ پودر سے بہت زیادہ پھول جاتا ہے یک بہت ہی نمک اٹھ کر رہی ہوں ساری چیزیں مچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزے کی بانتی ہے بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ بزار کی نان کھا رہے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون دہی ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر میں اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر گھی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے لیکن گھی ایڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے گھی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو اب ہم ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو اٹ لیسٹ 2-3 منٹ وچ کیا کریں یہ دیکھیں ایک کپ بھر کے میں نے نین گرم دودھ لیا ہے ٹھنڈا دودھ نہیں ڈالیے گا ورنہ جو ہے اس کے ڈو رائز نہیں ہوگی اچھا تھوڑا کنکنہ سر دودھ لیں تو اس سے ڈو ہماری اچھے سے رائز ہو جائے گی آپ چاہیں تو ایسٹ بھی الگ سے گھول کے اس میں ڈال سکتے ہیں گرم دودھ کے اندر ہم نے ڈاریکٹ میں لا دیا ہے اس طرح سے گرمی بہت ہے جلدی سے رائز ہو جائے گا اگر سردیاں ہو تو پھر ایسٹ کو تھوڑا سا الگ اس کو کھول کے اور پانچ منٹ کے لیے رائز دیں اس کے بعد اس کو مکس کریں ایک کپ بھر کے میں اس میں ڈالوں گی دودھ جو ہے تھوڑا سا اور میں نے اس میں دودھ اٹ کیا ہے پورا فل ایک کپ میں نے اس میں اٹ کیا ہے اب یہ ہماری اس طرح کی ڈو بلکل سوفٹ سی تیار ہو جائے گی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا شام میں چائے کے ساتھ کھائیں صبح ناشتے میں کھائیں بہت مزے کی لگتے ہیں بچوں کو بڑے پسند آتے ہیں اس کو آپ بنا کے ان کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے بلکہ سوفٹ سے یہ تیار ہوگی اس طرح سے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا فرائز اتنے دیر میں ہم اپنا چکن کی پریپریشن کر لیتے ہیں دیکھیں آدھی میں نے پیاز لیے اس کو میں نے اٹ کیا ہے پھلکل فائن چوب کر لی تھی ہاف اینئین ادھرک لہسن کا پیسٹ کر رہی ہوں اس میں ون ٹی سپون دیکھیں تھوڑا سے اس کو فرائے کر لیں گے وانہا اس کے کچھے پن کی سمیل آتی ہے دھائی سو گرام میں نے اس کے اندر کیما لیا ہے چکن کا آپ چاہئے تو چکن کا بریس بھی بوائل کر کے بھی شریڈ کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کیما لیا ہے کیما اس میں ڈال رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے بہت سمپل طریقہ سے ہم بنائیں گے بڑے ہی ایزی میتھڈ سے کہ آپ ہر کوئی بنا سکتا اس کو اچھے سے تن لیں گے ایک ہری میرچ میں اس کو فائن چوب کر کر ڈال رہی ہوں ہری میرچ سے ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے آپ چاہئے تو اس میں تھوڑی سی پیس کے ڈال دیں اور یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون میں اس میں چکن تک کا مسالہ ایڈ کر رہی ہوں باقی ہم کوئی بھی مسالے اس میں ایڈ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہر چیز ہوتی ہے تو یہ چکن تک کا مسالہ ایڈ کر رہی ہیں تو تاکہ اس کا ڈیز بہت اچھا ہاتا ہے اس کے اندر پاراٹی کے اندر دیکھیں ہماری تھوڑی سی اس طرح سے ہوگئی ہے ہم اس کو ہم نیٹ کریں گے سوکھا میں نے میدہ اس پہ ڈالا ہوا ہے اور اس کو ہم تو اسا نیٹ کر کے اس طرح سے ہلکا سکون لیں گے اس کے بعد پھر ہم رائز ہونے کے لیے دو رکھ دیں گے کیونکہ ابھی ہم اس کنڈیشن میں چھوڑیں گے تو پھر دو اتنی زیادہ پھول جائے گی کہ پھر ہاتھ میں نہیں آتی اب اس طرح کر کے اس کو پھر ہم رکھیں گے تھوڑا سا ہلکا ہلکا نیٹ کر لیں گے اس کو ہم ڈول لیں گے بس یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی دو بہت اچھی طریقے سے رائز ہو جائے تاکہ آپ کی پھر نان اچھے سے پھول جائے بہت اچھے سے بنے گی جتنا اچھی آپ کے دو تیار ہوگی اتنی اچھی آپ کی نان تیار ہوگی ہم نے تھوڑا سی اس کو پھر لیا ابھی بھی دیکھیں بلکل ساپ سی ہماری ڈو ہے اس وقت تھوڑا سا میں اس کو آئل سے گریز کر دوں گی اور اس کو ہم اس طرح رکھیں اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا آئل لگا دیں گے ورنہ اس کے اوپر ایک پپڑی جسی اگر جم گئی تو پھر وہ ڈو جانے قراب ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ ضرور اس کے اوپر آئل کا تھوڑا سا لگائیں تاکہ اس کے پر پپڑی نہ آئے اس کی خوش ہو جائے گی تو پھر وہ اب ہم اس کو جو ہے کور کر کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لئے اس کو ہم بلکل سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کو کور کر کے اچھا گرمیاں ہیں تو ابھی آپ ایک گھنٹے بعد بھی چیک کر سکتے ہیں ایک گھنٹے میں بھی ہو جائے گا تیز گرمی ہے اس وقت بہت زیادہ سردیوں میں دو سے ڈھائی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور نائی ہے کہ میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آرام سے ہماری جو ہے یہ ڈو پرائز ہو جائے گی اس کو کور کر کے ہم اچھے سے رکھ دیں گے یہ دیکھیں میرا چکن ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہم نے بنا لی تھی جو اچھا اس کو بلکل ٹھنڈی کریں گے پہلے اس کے بعد ہم اس کے اندر چیزیں مکس کریں گے ہر ادھنیا آئٹ کر رہی ہوں یہ میں نے موزریلہ چیز جو رکھی ہے اس کو ہم آئٹ کر رہے ہیں آپ گرم میں نہیں آئٹ کریں گے ورنہ چیز جو ہے بلکل میلٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ تو اس لیے جو ہے ہم بلکل ٹھنڈی کر لیں گے اور کیونکہ ہم جب اندر بھریں گے فلنگ توس میں بھی ہمیں ٹھنڈی ہی چاہیے ہوگی ورنہ گرم آپ بھریں گے تو آپ کا پراتھا آپ کی نان بھی پھڑ جائے گی یہ دیکھیں ہماری ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا دیکھیں کتنی ڈبل ہو گئی ہے ہماری رو جو ہم نے رکھی تو اس سے ڈبل ہو گئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ سے اس طرح سے یہاں کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ نیٹ کریں گے اچھے سے گون لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا خوشکوئی میدر ڈال کے اس کے اوپر اور اس کو اب ہم اچھے سے گون لیں گے ایک دفعہ تاکہ جو ہے آلموسٹ اس کی وہی پرپریشن ہوتی ہے جو آپ جیسے پیزا کلی بناتے ہیں بس اس میں دہی نہیں پڑتا ہے شیرمال یا طافتان ہیں یا پھلچیں ہیں اس میں دہی لازمی ڈلتا ہے دہی سے ایک جو ٹیسٹ اس کا ڈبلپ ہوتا ہے دہی اور شگر کے ساتھ اس کا ڈبلپ ہوتا ہے دودھ میں ہم آٹا گونتے ہیں تو اور زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے اس کا ڈیسٹ اس طرح سے ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے اس کو ہم گون لیا اب ہم اس کے پیڑے کاٹ لیں گے اب یہ آدھا کلو میرے پاس تھا میدر اس میں ہم آلموسٹ چار پیڑے کاٹیں گے اس کو آٹا لگائیں گے کیونکہ یہ سوفٹ ہے زائر ہے یہ اور جتنی اچھی آپ سوفٹ رو بنائیں گی اتنا ہی اچھی آپ کی نان بنے گی تو اچھا بڑا ہے اس کو اس میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی پیڑے آپ کے برابر کے ہو پیڑے آپ کی نان بنے گی اس کو یہاں پہ اسے ڈسٹ کر دیں گے تھوڑا سا اور یہ ہم اس طرح بنا کے پیڑے اور رکھتے جائیں گے چار ہمارے بن گئے اب ہم اس کو دیکھیں میں نے ایک اڈے دو اڈے کی زردیاں تھیں اس کو میں نے اس کے اندر دودھ ڈال کے تھوڑا سا اس کو بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہم اوپر اس کو پریز کریں گے اور یہ کلونجی ہے میرے پاس اور تھوڑے سا وائٹ والے تیل ہیں جس کو ہم اوپر لگائیں گے اس کے اب اس کو ہم پیل لیں گے اس طرح سے بہت زیادہ پدلی نہیں کرنا ہے اس کو سینٹر سے تھوڑی سی موٹی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے آپ جب اس کے اندر فیلنگ کریں گے پیڑا بنائیں گے اس طرح سے ہم اس کو پیل کر موسیقی 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 آپ چاہے تو تھوڑے چھوٹے بنا لیں اس کے پر پیڑے پیلے پیلے پر ایک روٹی بنایں اس کے پر دوسری ڈال دیں روٹی چاہے تو آپ اس طرح سے پیڑا بنا لیں دیکھیں ہم اس میں فیلنگ کریں گے اور فیلنگ آپ اچھی کریں زیادہ سی تاکہ جو ہے کھانے میں چاروں طرف جب بلے گی تو آپ کی چاروں طرف آئے گی اور اس میں دیکھیں پانی لگا لوں گے جب ہم اس کو فول کریں گے تو پھر یہ کھڑے نہیں اس کا مو اس لئے اس میں ہم پانی لگا لیں گے تھوڑا سا اچھے چولے کے اوپر ادھر میں نے بنیلی کڑھائی کو گرم کر کے رکھا ہوا ہے تیز گرم پر لگا دیا ہے پہلے سے اور اس کے اوپر ایک میں نے بیزے کا پین رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم اس کو پرادے کو لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اچھی طرح سے پریس کر لیں گے اور پھر اس کو ہم دبا دبا کے اس طرح ہاتھ سے چاہیں تو آپ بیل لیں تھوڑا سا دیکھیں اس میں ائر آ جاتی ہے ہلکی سی جب آپ اس کو فول کر دیں اس کو ہم اچھے سے کریں گے ابھی جب اس کے بعد ہم جب دوے پر لگائیں گے اس کو فورک سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو تھوڑا سا اس کے اندر کٹ لگا دیں گے تاکہ جو ہے اس کی جتنی بھی ائر ہوگی وہ نکل جائے گی آپ دیکھیں اس طرح سے بہت ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو بیل لیں گے اور بہت زیادہ پتلی نہیں کرنی ہے نہ بہت زیادہ موٹی بنانی ہے درمیانی آپ نے بنانی ہے نان کیونکہ بہت زیادہ اگر موٹی بنا دیں گے وہ پھر سکے گی نہیں اچھی اور بہت پتلی بنائیں گے تو وہ نان کٹ لک نہیں آئے گا اس کے اندر اس طرح سے باقی یہ کہ ہم ہاتھ سے کر لیں گے اس طرح سے تھوڑا سا اسے پھیلا کے میں نے پریس کر کر کے جو بھی اس میں ائر تھی سب نکال دیئے تھوڑا سا ہی چکن کا جو قیمہ تھا تھوڑا سا اس پہ اوپر آئے تھا وہ میں نے ہٹا دیا ہے اور آہستہ ہاتھ سے اب اس کے اوپر ہم جو ہے ہلکے ہاتھ سے پریس کریں دیکھیں دوا ہمارا اچھا خاصا ہو چکا ہے اور میں نے اس کے اوپر پانی لگایا پہلے نان کے اوپر اور اس کے بعد میں نے اس کو پھگایا ہے اب ہم اس کو ہاتھ سے یا کسی بھی آپ پھولک سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو سائٹ سے اس طرح کر دیں اس طرح سے آپ نشان لگا دیں اور بیچ میں بھی آپ اس طرح سے لگا دیں تاکہ کوئی بھی ائر ہو جو بھی ہو وہ نکل جائے گی اس طرح سے اس میں سے اور ذرا کٹ اس میں اچھے سے لگا بلکل اوپر اوپر اسے سادے سے نہیں تھوڑے سے ہاں اس طرح لگا جو انڈے کی زردی میں نے دودھ کے ساتھ بیٹ کر کے رکھی اس کو ہم اوپر سے لگا دیں گے اس طرح سے اب اس کے اوپر میں اب ہم اس کو پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں جب میں نے ٹرن کر کے رکھا تھا اس کو فائیو منٹس کے لیے فائیو ٹو سکس منٹس کے لیے اس کے بعد دیکھیں کتنی زبردست ہی کی ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا مکھن لگا دیں گے اور یہ ہم اس کے اوپر ہرہ دنیا تھوڑا سا میں اس کے پر سپریٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے چاروں نان بنا لی ہیں بہت مزیقی بنتی ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں لوگ وائز بھی بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ تندور کی نان کھا رہی ہیں دیکھیں کتنی سوفٹ سی ہے کتنی نرم سی بنی ہے کھانے میں بہت مزیقی ہوتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں